اس بھی ہے اس کے مو پہ میں سچ بولنا پسند کرتا ہوں یہ تو بہت بڑا الزام ہے کہ پاکستان ایکسپورٹ کر رہا ہے یہ جی تو حضرداری صاحب کو بھی کہنا چاہیے تھا دیکھیں جیسے آپ نے جا کے سچ بولنے کی آپ کو شوق ہے مجھے بھی شوق ہے سچ بولنے کی اور سچ بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سٹیٹمنٹ دیا ہے یہ ہمارے ریلیشنشپ کو امپیکٹ کرے گا اور یہ ہمارے کوپریشن کو بھی امپیکٹ کرے گا اور یہ میں صرف آپ کو ایک سچ بات بتا رہا ہوں پاکستان آپ کی طرف آئیں گے ڈیوٹ کیمران جب بھارت میں تھے حالانکہ کافی بڑا سعودہ ہوا 800 ملین ڈالر ورث ہے جو تیارے جو ہے وہ انڈیا خریدے گا مگر وہاں پہ سنائے ہیں کہ کچھ چیز جب وہاں پہ سونیا گاندی کو پسند نہیں آئی اور ناٹ آنلی سونیا گاندی ہے بلکہ ان کے سابزادے جو فیوٹر کے پرائم میریسٹر بھی ایک دن بنیں گے انہوں نے نہیں ملے ان سے مطلب اور کافی مطلب ایمبارسمنٹ ہوئی ہے ڈیوٹ کیمران کو تو آپ نہیں سوچتے کہ اگر سپوز ان کے اس کے پریزنٹ صاحب جاتے وہاں پہ بچے کی سرمنی اٹینڈ کرنے کے لیے بلکہتے کہ میں نہیں ملوں گا ذاتی وزٹ ہوتی نا ذاتی وزٹ پہ جاتے تو اب بچے کی سرمنی اٹینڈ کر سکتے تھے اس میں کوئی شبانی گولم کا حق کسی کو اعتراض ہی نہیں ہوتا یہ پھر آفیشل وزٹ نہ ہوتی بس قتم بات مطلب یہ ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ ابھی مگر وہیں آیا جاتی یہ بات مجھے ابھی یاد آ رہا ہے اس وجہ سے کہ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ بی بی سی کے جو اردو سرویس ہے اس کے ایک صاحب نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ صاحب پاکستان میں جو سلاب کا واقعہ ہے یہ دراصل دیکھا جائے تو زلزل سے بڑا واقعہ ہے مگر کیا ہمارا میڈیا اس کے بارے میں زیادہ بات کر رہا ہے یا ایسا لگتا ہے کہ اس دفعہ سیاست میں زیادہ اور سلاب میں کم یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہم دروت سے زیادہ جو ہے نا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنی زیادہ اہمیت دے رہا ہے اہمیت نہیں دیں اتنی نہیں دینی چاہیے اور دوسری بات جہاں تک وہ ہے بھائی تو وہ تو صرف ڈیویڈ کمیران تو نہیں کہہ رہا ہے وہ تو ہلری کلنٹن بھی کہہ رہی ہے اور پہلی دفعہ نہیں ہے اور میں بھی کہہ رہا ہمیں اس سے پہلے بھی ناصرین جیسے جو ہم نے یہ کیا ہے جس کے اندر یہ بتلا گیا کہ اس سے کوئی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ ڈیویڈ کمیران نے جو بھارت نے بیان دیا وہ بھارت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے دیا کیونکہ وہاں پہ بڑا سوادہ کرنے گئے تھے جس میں وہاں پہ کامیاب رہے اس وقت جیسے شرمیلہ نے کہا زفر حلالی صاحب نے کہا بابر نے کہا کہ اب ہم ان چیزوں سے ہٹ کے ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ اس وقت ہم اپنی تاریخ کے ایک بہت بڑے سیٹ پیک سے گزر رہے ہیں اتنا بڑا سلاو آیا ہے جس میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بیگر ہو گئے ہیں اس لیے اب اس ٹاپک کو چھوڑ کے ہمیں توجہ دینی چاہیے تاکہ ان لوگوں کی مدد کر سکے انشاءاللہ کچھ دنوں میں پریزنٹ صاحب میں یہاں پہ ہوں گے انڈیفننٹلی مجھے امید ہے کہ وہ بھی اس چیز کے اندر ہاتھ بٹائے گے اس کے ساتھ ہی میں اپنے مہمانوں کا شرمیلہ فاروقی کا زفر حلالی صاحب کا بابر صاحب کا شکریہ در کرتا ہوں انشاءاللہ گلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ